بسم اللہ الرحمن الرحیم پاس پیپر کی ٹیسٹ سریز کا آج ٹیسٹ نمبر دو سال کرتے ہیں اور آج ہمارے پاس سب سے پہلا قویشن ہے کہ کیٹی بندر کیٹی بندر جو ہے یہ پولٹ ہے کس کی پاکستان کی تو یہ پاکستان میں کہاں لوکیٹ کرتی ہے یا کہاں لوکیٹڈ ہے تو یہ سندھ سوبے میں واقع ہے دوسرا قویشن ہے سری لنکا کی کرنسی کی ہے سری لنکا کے ساتھ ساتھ انڈیا پاکستان اور ساتھ میں نیپال ان کی کرنسی کی ہے ان کی چاروں ملکوں کی کرنسی روپی ہے اس کا روپی آنسر ٹھیک ہے یلو ریور اس لکیٹڈ ان یلو ریور جو ہے یہ چینہ میں واقع ہے اور دا بلو لگون اس لکیٹڈ ان بلو لگون جو ہے وہ آئس لینڈ میں واقع ہے تو اس کا آئس لینڈ رائٹ اپشن بنتا ہے نیکس قویشن کی بات کرتے ہیں نیکس قویشن ہمارے پاس ہے کہ سٹڈی آف ٹیشوز سٹڈی آف ٹیشوز جو ہے یہ ہسٹالوجی کہلاتا ہے ٹو نیوکلی موڈل گیون ان یہ کب دیا گیا تھا یہ نینٹین فولٹی فائیو کو دیا گیا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان ایز الیکٹڈ بائی پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے یہ آپ کا اپر ہوس اپر ہوس سینٹ کے لیتے ہیں سینٹ کے ممبرز اس کے علاوہ لوہر ہوس لوہر ہوس کون سا نیشنل اسمبلی نیشنل اسمبلی کے ممبرز اور ساتھ میں چاروں صوبوں کی جو اسمبلیاں ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں سب وانٹ دیتے ہیں اور اس وانٹوں کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے آپ کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو یہ اس کا رائٹ اپشن کیا بنتا ہے آل آف دیز اس میں یہی اپشنز تھے سینٹ میمبرز نیشنل اسمبلی اور چاروں صوبوں کی جو اسمبلی ہوتی ہے یہ سارے مل کے کیا کرتے ہیں وہ کاسٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں صدر پاکستان کا انتخاب ہوتا ہے اس کے بعد ہے ہاؤ مینی مسارف آف زکاة تو یہ ٹوٹل کتنے آٹھ ہیں سورہ توبہ میں ان کا ذکر ہے اور زکاة جو ہے زکاة دو ہجری میں فرض ہوئی تھی اور فولی انفورسٹ بعض دفعہ وہ پیپر میں پوچھتا ہے کہ فولی انفورسٹ کب ہوئی تو فولی انفورسٹ جو ہے وہ نو ہجری کوتی ہے فولی انفورسٹ نو ہجری کوتی ہے جب کہ دو ہجری میں یہ فرض ہوئی تھی نیکس قیشن کی بات کرتے ہیں نیکس قیشن ہمارے پاس ہے کہ ہاؤ مینی کنٹریز ڈاز دا رینے ریور پاسس تھو اصل میں یہ یوروپ میں ہے یوروپ میں ہے تو اس سے کیا ہوتے ہیں چھ ملک اپس میں شیئر کرتے ہیں تو چھ ملکوں سے یہ گزرتا ہے وین پاکستان لیفٹ سینٹو سینٹو پاکستان نے کب چھوڑی تھی نینٹین سیونٹین نائن میں چھوڑی تھی تو قیشن بنتا ہے جائن کب کی تھی تو جائن نائنٹین فیفٹی فائی میں کی تھی جائن کب کی تھی نائنٹین فیفٹی فائی میں کی تھی اور اس کو لیفٹ کب کیا تھا اصل میں اس کا فل اگر فارم کے بات کروں تو سینٹرل ٹریٹی آرگنیزیشن بنتا ہے تو یہ جائن پاکستان نے نائنٹین فیفٹی فائی میں کی تھی اس کے علاوہ میکس ویبر میکس ویبر جو ہے یہ جرمن سوشیالوجسٹس ہیں اسی طرح سے انہ ملکہ انہ ملکہ جو ہے یہ پاکستانی ایک فی میل تھی اور یہ کیا تھی فیمس کیوں تھی تو یہ پینٹنگ کے لیے فیمس تھی کس وجہ سے فیمس تھی پینٹنگ کے لیے نیکس قیسن کی بات کرتے ہیں نیکس قیسن ہے کہ جو جل سکتا ہے وہ کون سی ایسی گیس ہے تو اس میں ہیڈروجن رائٹ اپشن بنتا ہے اور دہ لارجسٹ ریور ان دہ وارڈیز اب لارجسٹ ہے لارجسٹ ہے تو ایمازون تو سیکنڈ لارجسٹ پھر کون سا بنتا ہے سیکنڈ لارجسٹ نیل بنتا ہے اور نیکس قیسن ہے دو ہسٹ ویسٹ رائے آف انڈیا اور یہ لاؤسٹ گورنر جنرل بھی تھی اس کے بعد عوضہ چینج ہو جاتے ہیں تو پھر کیا بن جاتے ہیں فسٹ ویسٹ رائے بن جاتے ہیں نیکس قیسن ہے کہ ایس آف اینت فوسر اف انٹرنیٹ کون ہے تو وینٹ سرف صاحب ہیں جو کہ فادر آف انٹرنیٹ کلاتے ہیں نیکس قیسن کی بات کروں تو نیکس قیسن ہے مرے پاس ہے آتھر آف دو بوک دا میکنگ آف پاکستان دا میکنگ آف پاکستان جو ہیں یہ کیکے عزیز خالد خرشید عزیز صاحب کی یہ بک ہے اسی طریقے سے دا ہائیسٹ وولکانو ان ایشیا ہائیسٹ وولکانو ان ایشیا جو ہے وہ مونت داماوند ہیں جو کہ ایران میں واقع ہے ایران اور جو باقی ایشیا کا جو پارٹ ہے اس میں واقع ہے موسٹلی ایران ملتا ہے اور نیکس قیسن ہے بشرا رحمان بشرا رحمان جو ہیں یہ نویل لکھتی تھی تو نویلیسٹ اس کا رائٹ اپشن بنتا ہے تاج محل تاج محل جو ہے یہ آگرہ میں واقع ہے نیکس قیسن کی بات کروں تو نیکس قیسن ہمارے پاس ہے مول ایرہ پیرٹ مول ایرہ پیرٹ کونس ہے تو وہ پندرہ سو چھبیس سے لے کے اٹھارہ سو ستاون اٹھارہ سو ستاون میں پھر کیا ہوتی ہے جنگ ازادی ہوتی ہے تو انگریز یہاں سے کیا کریں گے اب برسغیر میں کیا کریں گے رول کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور اس میں یہ یاد رکھے گا کہ مول ایرہ پیرٹ کا آخری اگر ہم بعض طرف پوچھتا ہے کہ آخری مول بادشاہ کون تھا آخری مول بادشاہ بہدر شاہ زفر تھا اور اس کے اگر ہم بات کریں تو یہ شائر تھا شائر بھی تھا یہ بھی question exam کے اندر پوچھتا ہے اسی طریقے سے محمود آف غزنوی محمود غزنوی اٹیکڈ آن انڈیا انڈیا پہ اس نے کتنے حملے کیا تھے اس نے ٹوٹل سترہ حملے کیا تھے آخری حملہ جو اس نے کیا تھا وہ سومنات کا مندر تھا وہاں پہ اس نے حملہ کیا تھا نیکس پیسن ہے ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹیبلشٹین ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ سولہ سو میں کہاں بنائی گی تھی لندن میں بنائی گی تھی اور اس وقت بعض دفعہ قویشن پوچھتا ہے کہ مغول کنگ کون تھا تو مغول کنگ اکبر صاحب تھے اکبر صاحب کے دور میں یہ لندن میں بنائی گئی تھی اس کے بعد ہے وزیر خان مسجد وزیر خان مسجد جو ہے یہ لاہور میں بنائی گئی تھی نیکسٹ ہمارے پاس قویشن ہے کہ ہاو مینی بیٹس آر ان وان بائٹ وان بائٹ میں آٹھ بیٹس ہوتے ہیں اور دوسرا قویشن ہے کہ حضرت ابراہیم واز بارن ان حضرت ابراہیم جو ہے یہ عراق میں پیدا ہوئے تھے اور نیکسٹ کسٹن ہمارے پاس ہے کہ ہاو مینی سٹیٹس آر ان یونیٹ سٹیٹس آف امریکہ تو یونیٹ سٹیٹس آف امریکہ کی کتنی سٹیٹس ہیں پچانس سٹیٹس ہیں اور نیکسٹ کسٹن ہے کہ خیبر ایزا خیبر جو ہے یہ ایک پاس ہے خیبر کیا ہے پاس ہے نیکسٹ کسٹن کی بات کروں تو نیکسٹ کسٹن ہمارے پاس ہے کہ پاکستان کا نیشنل بلڈ کون سے ہے تو پاکستان کا نیشنل بلڈ چکور ہے اب بلڈ کی بات کر رہے ہیں اگر اینیمل کی بات کرتا تو اینیمل آپ کا کیا ہے اینیمل مارخور ہے نیکسٹ کسٹن ہے کہ ون سیل تھک ویسل ون سیل تھک ویسل جو ہیں وہ کیپلریز ہیں نیکس کوئیسن کی بات کروں تو وارٹرلو ایز لوکیٹڈ ان وارٹرلو جو ہے یہ بیلجیم میں واقع ہے نیکس کوئیسن ہے کہ بابا فرید بلانگس ٹو وچ سوفی آلڈر بابا فرید جو ہے یہ چشتیاں سلسلہ چشتیاں سلسلے سے ان کا تعلق ہے نیکس کوئیسن ہمارے پاس ہے کہ وچ شارٹ کٹ is ڈاکومنٹس یا بعض دفعہ کہے گا ہول ٹیکسٹ جتنا بھی آپ ٹیکسٹ لیک چکے ہیں اس کو اگر آپ نے ایک ساتھ سلیکٹ کرنا ہے تو کنٹرول پلس ایک کمانڈ یوز کریں گے تو وین واس دا بیٹل آف پلاسی فارٹ بیٹل آف پلاسی جو ہے یہ کب لڑی گئی تھی یہ سترہ سو ستاون میں لڑی گئی تھی نیکس کوئیسن ہے کہ موسٹ میٹل ایٹ روم ٹمپریچر is in the فارم آف تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ سالیڈ ہوتے ہیں میٹل آپ کے کیا ہوتے ہیں روم ٹمپریچر پہ سالیڈ ہوتا ہے تو اس کا رائٹ اپشن سالیڈ ہے نیکس کوئیسن ہے دہ لارجیسٹ کلسٹر آف پاپولیشن ہے لارجیسٹ کلسٹر آف پاپولیشن جو ہے وہ ساؤت ہیشہ میں واقع ہے کیوں